بیت الخلا ہماری ضرورت ہے اشت ضرورت ہے ایک دفعہ بیت الخلا میں گیا تو بندہ جو ہے نا باہر سے دروازہ توڑ رہا تھا میں کہے بھائی ڈرینگ روم اور بیت الخلا میں فرق ہوتا ہے چپ کر پکھڑ رہا ہے کرے جی دیر کر رہا ہے یہ حج کے سفر میں میں کہے بھائی ڈرینگ روم اور بیت الخلا میں فرق ہوتا ہے پتہ نہیں بچہ رہا کس مصیبت میں ہے دیر کر رہا ہے تو دروازہ توڑے جا رہا ہے کیا پتہ اس دروازہ توڑنے سے پریشانی ہو مزید دیر ہو جائے مزید دیر ہو جائے اب بیساری کا پشاب یہ تک جائے اور دیر ہو جائے گی چھپ کر کے کھر ذکر کرتا رہے اب بیت الخلا جو ہے ہماری مجبوری ہے مجبوری ہے اب ہم بیت الخلا کے حال میں جو جائیں اب کیا کریں اس کیلئے میں نے آپ کو بیت الخلا کی مسنون دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائس اور یہ بھی عشقیہ تھا کہ بیت الخلا کے اندر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا زبان ذکر زبانی نہیں ذکر قلبی ہوتا ہے زبان سے ذکر نہ ہو اب اتنی بڑی نجاستیں ہیں بیت الخلا میں اب سوچ نہیں سکتے اب بیت الخلا کے حال میں ہمیں خوشحال بننا ہے کتنے لوگ ہیں جو بیت الخلا سے دسے جاتے ہیں ہم نے نا اچھا اچھی لوگات استعمال کی ہے اور کہتا ہے جس گھر میں دیکھنا ہونا جس گھر میں ایکسپورٹ ایمپورٹ کا سرجیکٹ دیکھ لو گھر بڑا اچھا ہوگا اور ہمیں غلطی یہ ہوئی کہ بیت الخلا کو سجا کے ہم نے سمجھا کہ شاید یہاں سے جراسیم چلے گئے اب میں کہتا ہوں خردبین لے آئیں جو حساس خردبین ہو اور دیکھیں کہ بیت الخلا میں جراسیم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو جن بیت الخلاوں میں جراسیم ہیں وہاں جنات ہیں اور ایک دفعہ میرا ایک درست تھا بڑا پرانا میں نے کہا کہ یہ جراسیم بنیادی طور پر جنات کے قسم ہے یہ بھی ایک نظام ہے اللہ پہ اللہ شان ہو جو شاید عام عقل انسانی میں سمجھ نہ آئے ہم دیوانے ہو گئے بھول گئے کہ ہمارا بیت الخلا صاف سترہ ہو گیا اس میں کوئی سمیل نہیں ہے اس میں بیت الخلا میں خوشبودار پھول لگا دیئے کیابنٹ بنا دی کیابنٹ بنا دی میں نے کئی بیت الخلا دیکھے بڑے بڑے بیڈروم جتنے بیڈر کھلا اور اس کے اندر خوبصورت گلدستے گلدان اور پتنی کیا خوش بنایا ہوا ہے کیا خوش بنایا ہوا ہمارے ایک کزن ہیں انہوں نے ایک بڑا بنگلہ بنوایا تو بہت عرصے کے بعد گئے نا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں تو آپ پانچ مرلے کے مکان میں جا رہی ہوں خیریت تو ہے کہ لگی جو میں تو صاف 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 کر کر کے پاگل ہو گئی ہوں دیوانی ہو گئی ہوں مجھ سنیتنا بڑا مکان سمالا جاتا بس وہ میرا مکان جو ہے نا وہی ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا اب بیت الخلا کا حال آیا تو اس بیت الخلا کے حال میں ہم نے خوشحال بننا ہے مسلم دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہے یقین جانئے آپ ستر فیصد سے زیادہ بیماریاں بیت الخلاوں سے لگتی ہیں بیت الخلاوں سے لگتی ہیں اس وقت جو اریانی اور فہاشی ہے اس کی بنیاد ہمارے بیت الخلا ہے اور اس وقت جو ہماری بیماریاں ہیں جلدی بیماریاں اور چھوٹی بیماریاں ان کی بنیاد بیت الخلا ہے ہم بیت الخلا کو سمجھتے کچھ نہیں اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے دروازے بند ہیں ہمارا سطر کھلا ہوا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا دیوانے اللہ کا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوبز اور خبائص جن اور جن نہیں اور کتنے لوگوں نے مجھے اپنے مشاہدات بتاتے ہیں میرا شعبہ یہی ہے میں کیا بتا ہوں آپ کو لوگ مجھے اپنے مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیت الخلا میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ہاتھ سے سابن چھین لیا سابن کہاں گیا چشنی خود بخود کھول گئی کس نے کھولی کسی نے ہمارا گردن دبوش لی کس نے کس نے ہمارے ساتھ غیر محذبانہ غیر اخلاقی حرکت کی بیت الخلا کے اندر میں کیا بتا ہوں آپ کو کس نے کی جب میں بیت الخلا میں جاتا ہوں مجھے ایک انوکی پریشانی شروع ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے جب نکلتا ہوں یہ ہوتا ہے بے شمار واقعہ کہنے لگے بیت الخلا کے اندر خون کے نشان دھبے مجھے جا کے خود آنکھوں سے دکھایا میں نے گجرہ والا کے اندر یہ گجرہ والا کا وابڑا ٹاؤن ہے اس کے اندر ایک اچھے مکان بنے ہوئے بیت الخلا کے اندر خون سے بنی ہوئی شکلیں ہیں اور شکلیں بھی ننگی شکلیں بنی ہوئی کس نے بنائی ہے تیرے بیت الخلا میں ایسا نہیں ہوتا تو تجھے دوخہ پڑا ہوا ہے تو سمجھتے کہ شاید میرے بیت الخلا میں ایسا نہیں ہوتا اللہ کی حبیب سرور کولین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرما دی ہے رہتی دنیا تاک سائنس جتنی ترقی کر لے سائنس جتنا آبیہ نکل جائے میں کہتا ہوں تیری غربت اور تنگ دستی تیری دولت اور تیری مال کے فیصلے بیت الخلا میں ہوتے ہیں وہاں ایسی ایسی خبیص چیزیں تیرا ساتھ لگ جائیں گی تیرا رزق کھا جائیں گی تیرا مال کھا جائیں گی تیرا بخت کھا جائیں گی تو کیا سمجھتا ہے کہ بیت الخلا میری ضرورت ہے لیکن ضرورت کے ساتھ آخری اس مسنون دعا کا احتمام کیوں کیا گیا اس کو سمجھیں بیت الخلا میں جا کے بندے بدحال ہو جاتے ہیں اور بیت الخلا میں جا کے بندے خوشحال ہو جاتے ہیں ایسی ایسی خبیص چیزیں ان سے دور ہو جاتی ہیں اللہ کے نام کی برکت سے اس مسنون دعا کی برکت سے یہ انسان گمان نہیں کر سکتا بچوں کو بیت الخلا میں لے جائیں تو ان کی طرف سے دعا پڑھیں نکالیں غفرانہ کا دعا پڑھیں گفرانہ کا پڑھنے صرف بچوں کے لئے پڑھیں اور بچوں کو نحلاتے ہوئے خاندان بھر میں خارش تھی سارا خاندان میں کہہ سب بچوں کو روحانی گسر کراؤ ان کو نحلاتے ہوئے دل ہی دل میں زبان سے نہیں دل ہی دل میں بیت الخلا کی دعا پڑھیں گھر میں جھگڑے تھے میں نے کہا سارا گھر روحانی غصل کرے بیت الخلا کی دعا پڑھیں نہائیں اور بیت الخلا کی دل ہی دل میں دعا پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ اس بیت الخلا کی دعا سے میرے سارے روگ نکل رہے ہیں ساری نفرتیں ساری نفرتیں اور سارے کھوٹ دھل گئے ہیں اور اللہ نے گھر میں چین دے دیا اور بیت الخلا میں جانے سے پہلے آخری شہ سورتیں پڑھ لیں نکلنے سے پہلے نکلنے کے بعد آخری شہ سورتیں پڑھ لیں سورت قلیائیو القافرون عزاجہ طبت یدہ سورت اخلاص خلق اور ناس ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو یہ بیت الخلا ایک حال ہے اس میں خوشحال ہونا ہے بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں بڑی روگ لگ جاتے ہیں مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تقوی کی طرح آنا چاہتا ہوں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں میں کیسے چھوڑوں میں بہت مسلح پہ بیٹھتا ہوں آ نہیں سکتا پھر کچھ ہو جاتا ہے میں نے کہا تیرا بیت الخلا ٹھیک نہیں ہے تیرا مسلح ٹھیک ہے مجھے حیرت انگول ایسے دیکھنے لگا یہ کیا بات کر رہے ہیں میں نے کہا ذرا مسلح ٹھیک ہے بیت الخلا ٹھیک نہیں ہے تو بیت الخلا میں پہلے ہمارے ہوسر خانے الائدہ ہوتے تھے تولیت الائدہ ہوتے تھے اب یہ اٹیس بات کا سسٹم نے اور روگ پیدا کر دی ہیں اب تو دن میں روز نہ نہائے گا دوسری تیسے دن نہا لے گا یا بعض وقت بعض لوگ صبح شام نہاتے ہیں کوئی نہائے گا نا اچھا چلو نہا نا پشاپ پکھانے کے لئے یہ بیت الخلا جانا پڑتا نہیں جانا پڑتا ہے تولیٹ میں اب یہ مجبوری ہے یہاں جانا پڑتا میں کہا تیرا بیت الخلا کا نظام ٹھیک نہیں ہے تیرے مسلح کا نظام ٹھیک ہے یہ بتا کہ اگر تو غضو نہ کر اور غضو کیے بغیر مسلح میں خوب سجدے دے اور خوب نمازیں پڑھ کچھ ملے گا تیرا بیت الخلا کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو مجھے کہنے لے کہ میں کیسے ٹھیک کروں میں نے کہا کوشش کر اگر تجھے وقت مل جائے موقع مل جائے فرصت مل جائے تو آخری شیئے صورتیں پڑھ کے بیت الخلا میں جا بالفرض مجبوری ہے نہیں ملتا تو دعا پڑھ کے بائیں قدم اندر رکھ کے چلا جا اور اندر جا کے بیت الخلا میں جتنی دیر وقت بزار نہانے میں یا حاجت میں اپنی زبان سے نہ سختی سے زبان سے نہ دل میں نہیں یہ دعا پڑھتا رہے مسنون دعا کونسی بسم اللہ اللہم اینی اعوذ بکا ملن خوبصے والخبائف اچھا اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہاں پھر میں نے اس سے کہا مگر اگر تجھے فرصت ہو اور سہولت ہو تو بیت الخلا سے نکل کر پھر آخری شیئے صورتیں پڑھ لیں اس نے ایسا کرنا شروع کیا اب یقین جانئے میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا کہ میری اب کوئی تحجت قضا نہیں ہوتی اور اتنا اللہ پاک جللہ شان ہوں نے مجھے تقوی دیا ہے اپنا خوف دیا ہے اور گناہوں سے اتنی نجات ملی ہے اتنی نجات ملی ہے کہ میں کہتا ہوں میں پہلے کس دنیا میں تھا اب کہوں ہوں مجھے پہلے تھا کیا کوئی جادو تھا کیا تھا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ پاک نے میرے اوپر سے کوئی ایسا خول ہٹایا ہے خود مجھے پتہ نہیں کہ میں کسی خول میں تھا اور میرے چاروں طرف دنیا اور تھی میری نظروں کا دیکھنا میری چاہتیں سب کچھ اور تھی اب سب کچھ میرا بدل گیا ہے گھروں کے جھگڑے بیماریاں مشکلات پریشانیاں دلیوں کے روگ ارے ٹینشن اگزائٹی کے کتنے پیشنٹ نیم پاگل ہو گئے تھے میں نے کہا اب تیرا باقی آخری وقت پاگل کھانے رہتا ہے میں نے کہا اس کو بیت الخلائے بند کر دو بیت الخلائے بند کر دیں میں نے کہا ہاں جب یہ جائے نہ اس کو میں نے سمجھایا میں نے کہا اللہ کا بندہ بچ جا بہت بڑی پوسٹ پہ اسلام آباد میں اسلام آباد کلینے کرتا تو وہاں ملا بہت بڑی پوسٹ پہ اکیسویں گریٹ کا بندہ نیم پاگل ہو گیا اگزائٹی کی دپریشن کی دوائیں کھا 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 پاگل میں نے کہا تیرا علاج اب بیت الخلائے ہے پھر انہوں نے اس نے واقعہ سنایا ایک بادشاہ تھا بادشاہ تو وہ ایک بھنگن تھی جمع دارنی وہ اس کو اچھے لگی اس سے شادی کر لی اب شادی کر لی نا تو شادی جو کر لی کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو دورے پر نہ شروع ہو گئے شاہی طبیب کو بلایا اس نے کیوڑا خوشبودار گلاب سنگھوایا سندل سنگھائی چھیتے مارے بڑی بڑی مخمل کچھ نہیں اس کو ہوش نہ آئے ایک سیانہ تھا وہاں کا پرانا دربان تھا اس کا محل کا اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو اندر کی کہانی کا پتہ تھا کہ یہ مائی آئی کہاں سے ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر کوئی حکم ہو تو میں اس کا علاج کر دوں اس نے کہا کر دے وہ پخانا پڑا ہوا تھا خوشخصہ اس نے پادپیس کے اس کو نسوار دی اس نے جو ناک ایک بند کیا ناک پہلے زور سے بند کیا بند کر کے نا جب اس کا ناک کھولا تھا یہ نسوار دی ایسے نسوار دی اور اٹھی اور اس کا ہوش آگیا اس نے کہا اوہو اس نے کہا اصل بات یہ ہے آپ کی یہ خوشبو آپ کے مخمل اس چیز نے اس کا دماغ بچاری کا آؤٹ ہو گیا تھا اس کو وہ مطلوبہ چیز چاہیے جس میں یہ پھلی پھولی تھی اور میں نے ان سے کہا اکیس میں گریڈ والے سے میں کہا مہربانی کریں اب آپ کا علاج بیت الخلا ہے کہنے لگے کیسے میں نے بیت الخلا کے اندر آپ وقت گزارتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کا دماغ بندہ ہوا ہے آپ کا بیت الخلا میں وقت زیادہ لگتا ہوگا میں نے ایک کتاب دیکھی اس دن اس میں لکھا ہوا تھا کب اس کا علاج اس میں دا یہ جو ہے نا یورپین یہ سیٹ ہوتی ہے جو یہ بنا ہوا ہے بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے ہاتھ رکھ کے اوپر جالے لگے ہوئے سارے کتاب کا ٹائٹل ایسا بنایا انہوں نے کہ بیت الخلا میں ایسے جالے لگ گئے ہیں اور اس کے اوپر بھی جالے لگ گئے ہیں کہ اتنی دیر بیٹھا ہے کہ مکڑی نے جالے تان لی ہیں میری حضرت رحمت اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے صدا یاد رکھئے گا جو وقت مسلح پہ نہیں گدرے گا اللہ پھر ایسی جگہوں پہ گدروائے گا جہاں من نہیں چاہے گا دل نہیں چاہے گا طبیعت نہیں چاہے گی اور ایک اور بات فرماتے تھے فرمایا جو مال اللہ کی محبت میں نہیں لگے گا پھر اللہ ایسے نقصانات یا ایسی جگہ جرمانوں یا ایسی بیماریوں یا ایسی پریشانیوں میں لگائیں گے جہاں دل نہیں چاہتا لکھنے میری بات جو وقت جو وقت مسلح پہ نہیں گدرے گا نماز کی شکل میں تسبیح کی شکل میں نفل کی شکل میں عبادت کی شکل میں عامال کی شکل میں پھر وہ ایسی جگہ گدروائے گا اور جو مال اللہ کی محبت میں نہیں لگے گا پھر وہ ایسی جگہ لگے گا جہاں طبیعت دل نہیں چاہے گا من نیچائے گا لیکن مجبوراں لگائے گا میں نے اسے ارس کیا کہ بیت الخلا کی دعا کا احتمام کر اس کی انزائیٹی ختم ہو گئی تھوڑے عصے کے بعد ملا مجھے کہنے لگے جی میں پیس پیس پچیس پچیس گولیاں کھاتا تھا اب ایک گولی کھاتا ہوں میں نے کہا ایک گولی بھی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اب چونکہ آپ عادی بن گئے کھا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں کہنے لگے جی آج کے بعد وہ بھی چھوڑ دیں میم پاگل آدمی جس کو کوئی سٹریس کہہ رہا ہے کوئی اگزائیٹی کہہ رہا ہے کوئی کہتا ہے اس کو جو ہے اگزائیٹی ہوسٹ میں پاگل کھانے میں پاگل کھانے کے مشورت ہو چکے تھے حاضر ڈیوٹی افسر تھا بہت بڑے گریٹ کا میں کہتا ہوں حال کو خوشحال بنائیں حال کو اور حال خوشحال اس حال بنے گا جب اس حال میں یہ سوچیں گے کہ اس وقت میرے اللہ کا عمر کیا ہے میرے اللہ اس وقت مجھ سے چاہتا کیا ہے غسل کریں غسل کرتے ہی ہماری زبان سے نہیں دل کے اندر سے یہ دعا نکلنا شروع ہو جائے اور بہت زیادہ دل کے اندر تصور ہو کہ پانی کے ایک ایک کترے سے یہ دعا میرے سارے عیب میرے گناہ میری بیماریاں میری مشکلات میری پریشانیاں دھو رہی ہے اور واقعی دھلتے ہیں امام عاظب ابوانی فرحمت اللہ علی کو سہب کشف تھے حرمائے کہ غسل کرتے ہوئے ایک بندے کوئی نالی سے پانی آرہا تھا دیکھا اور فرمایا اس کے غسل سے فلاں فلاں گناہ اس کے دھل رہے ہیں وضو کرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے اہل کشف اہل نظر کہ غسل کے پانی گرنے سے دیکھ لیتے تھے کہ اس کے غسل سے فلاں فلاں گناہ آپ یقین جانیے ہم تو حال پہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایسے ایسے بڑی بڑی بلائیں اور بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی مشکلات سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں جو خدا رہ خاصتہ بڑے 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 توفان اور ہنگامے لے آئے ہیں ان چھوٹی چیزوں سے بیت و خلاہ ایک حال ہے ہر شخص کی لازم ضرورت ہے اس سے ہم ہم کتنے مسائل اپنے حل کرا سکتے ہیں کتنی بیماریاں اور کتنی پریشانیاں اور کتنے ذہنی روک اور کتنے وساویس اور کتنے دپریشن اگزائیٹی اور کتنے غصے کا روک اور پریشانی کا روک اور دکھوں کا روک ہم خدم گرا سکتے ہیں اس دعا کی برکت سے دیکھیں بڑی بات سنیں کوئی بھی جس موقع کی دعا ہے سمجھ لو اس موقع کا علاج ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے بس یہ آج کے بات یاد رکھنا ہمارے سمجھنے میں کمی ہے وہ اس موقع کی ضرورت ہے وہ اس موقع کا علاج ہے معلوم ہوا وہاں کچھ ہے تو فرمایا کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں ان خبیص جن یا کسی خبیص جن اللہ یہ مجھے تکلیف دے میں تیری اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں میں تیری پناہ میں دیتا ہوں میں تیری چھتری میں آنا چاہتا ہوں اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں کچھ ہے یاد رکھئے گا وہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے میرے پاس بیت الخلا کے پکڑے ہوئے بے شمار آئے اور بیت الخلا سے نکلے ہوئے بے شمار ملے کچھ ہے بیت الخلا میں میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سلامتی کا مذہب ایمان امن کا مذہب مومن امن پانے والا جب ایمان والا امن والا مومن امن والا اسلام سلامتی والا تو پھر سلامتی ملے گی ان راہوں سے جو میرے کملی والے نے مجھے آپ کو بتائی ہیں ان راہوں سے سلامتی ملے گی ان راہوں سے سلامتی ایمان اور امن پانے والا